بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست اس وڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں پریمینسٹر یوت بزنس لون سکیم کے بارے میں جن لوگوں نے حکومت پاکستان سے بلا سود کرزہ حاصل کرنے کے لئے پریمینسٹر یوت بزنس لون سکیم کے تحت آن لائن درخواست جمع کروائی تھی تو آپ کے لئے خوشکبری آ چکی ہے ایک لاکھ تین ہزار تین سو تیہتر لوگ کے کرزے منظور ہو چکے ہیں اٹھارہ لاکھ ستتر ہزار چھین سو پچانے میں لوگوں کے درخواستوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اس وڈیو کے اندر دوست میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے درخواست منظور ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی اس وڈیو کے اندر آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جائے گا جن لوگوں کے درخواست سے ریجیکٹ ہو چکی ہیں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے درخواست سے ریجیکٹ ہو چکی ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو اس کی تفصیل بھی بتائی جائے گی اور بھی بہت سی معلومات آپ کو فراہم کرنی ہیں جن لوگ نے پرائیم نیسٹر یوتھ بزنس لون سکیم کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے وہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں سب سے پہلے نبر پر دوستو ایک چیز آپ نوٹ کر لیں تاکہ آنے والی انفرمیشن آپ کو ایزیلی سمجھ آسکے آپ کو بتا ہے حکومت پاکستان نے بلاسود کرزہ سکیم متعرف کروائی ہوئی ہے جس کا نام ہے پرائیم نیسٹر یوتھ بزنس اینڈ اگری کلچر لون سکیم اس سکیم کے تحت تین کٹیگری کے تحت آپ کو کرزہ دیا جا رہا ہے پہلی کٹیگری کے تحت آپ پانچ لاکھ روپیہ تک کرزہ لے سکتے ہیں اس کے اوپر آپ نے کسی قسم کا مارکہ پیر نہیں کرنا دوسری کٹیگری کے تحت آپ کو پندرہ لاکھ روپیہ تک کرزہ دیا جا رہا ہے اس کے اوپر آپ نے پانچ پرسنٹ سلانہ بیس پہ مارکہ پی کرنا ہے تیسری کٹیگری کے تحت آپ پندرہ لاکھ سے پچھتر لاکھ روپیہ تک کرزہ لے سکتے ہیں اس کے اوپر آپ نے سات پرسنٹ سلانہ بیس پہ مارکہ پی کرنا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں بہت سے لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے پرائیم نیسٹر یوتھ بزنس لون سکیم کے لیے لیکن ان کو ابھی تک کرزے نہیں ملے تو پرائیم نیسٹر یوتھ بزنس لون سکیم کے جانب سے کچھ سٹیٹکس جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں جو کہ آپ اپنی سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں پرائیم نیسٹر یوتھ بزنس لون سکیم کے لیے ٹوٹل تئیس لاکھ پچاسی ہزار نو سو تریپن لوگوں نے اپلائی کیا تھا ٹھیک ہے ٹوٹل اپلائی کرنے والوں کی تعداد تئیس لاکھ پچاسی ہزار نو سو تریپن ہے اس کے بعد لون ان پروسس کے بعد کرے تو چار لاکھ چار ہزار آٹھ سو پچاسی لوگوں کے درخواستیں پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں ان کو چیکیا جا رہا ہے وہ ان پروسس ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اپروول کے بعد کرے تو ایک لاکھ تین ہزار تین سو تیہتر لوگوں کے درخواستیں منظور ہو چکی ہیں ایک سو دو بینئر روپیز جو ہیں وہ تقسیم کیے جا چکے ہیں اور مزید جن لوگوں کے درخواستیں منظور ہو چکی ہیں ان کو کرزہ ملے گا اس کے بعد دوستو ریجیکٹ کے بعد کرے تو اٹھارہ ناکس تتر ہزار چھین سو پچانمی لوگوں کے درخواستوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے ان کو منظور نہیں کیا گیا اب دوستو یہاں پہ ایک سٹیٹکس آپ اپنی سکرین کو پر دے سکتے ہیں جن لوگوں نے منفکچرنگ کے کاروبار کے لیے اپلائی کیا تھا یا ذریعی کرزہ جات کے لیے اپلائی کیا تھا یا سروسز کے کرزہ جات کے لیے اپلائی کیا تھا ان کو سب سے زیادہ جو ہے وہ کرزہ دیا گیا نیچے انہوں نے شہروں کے نام بھی یہاں پہ دی ہوئے ہیں اور بینکوں کے نام بھی دی ہوئے ہیں جن بینکوں نے سب سے زیادہ کرزہ دیا ہے پہلے ہم ان کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں یعنی آپ بینک سے اندازہ کر سکتے ہیں کون سے ایسے بینک ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ کرزہ جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کیا اب یہاں پہ سارا ڈیٹا انہوں نے دے دیا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے بھی پہلے دن سے آپ کو بتایا تھا جن لوگوں نے نیشنل بینکوں پاکستان میں کرزے کے لیے درخواست جمع کروائی تھی تو نیشنل بینک نے سب سے زیادہ کرزہ جو ہے وہ تقسیم کیا لوگوں کے درمیان ٹھیک ہے دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر دو پہ جو بینک کا ہے وہ اخوت اسلامی میکرو فرنس بینک ہیں انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ کرزہ تقسیم کیا ہے اس کے بعد جی این آر ایس پی میکرو فرنس بینک ہیں انہوں نے سب سے زیادہ کرزہ جو ہے لوگوں میں تقسیم کیا ہے اس کے بعد جی بینک کو پنجاب نے سب سے زیادہ کرزہ تقسیم کیا ہے اور اس کے بعد جی ایس بینک ہے اور اس کے بعد جی یونیٹڈ بینک ہے یعنی یو بی ایل بینک ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی زری ترقیاتی بینک اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی بینک الفلا تو یہ ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے نمبر وائز دے دیا ہے تو سب سے زیادہ جو کرزہ تقسیم کیا ہے وہ نیشنل بینک نے تقسیم کیا ہے اور دوسرے نمبر کے اوپر اخوت میکرو فرنس بینک نے اور تیسرے نمبر کے اوپر نر ایس پی میکرو فرنس بینک نے اور اس کے بعد یو بیل بینک نے تو جن لوگوں نے ان بینکوں میں درخواست جمع کروائی تھی ان کے کرزے سب سے زیادہ منظور ہوئے ہیں میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہا تھا کہ بھائی اگر آپ نے کرزہ لینا ہے تو نیشنل بینک میں درخواست جمع کروائیں بہت سے لوگوں نے میری بات مانی بھی اور ان کے کرزے منظور بھی ہو چکی ہیں اب دوسرے نیچے آتی ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو ایک بتاتا ہے چلو جن لوگوں نے پانچ لاکھ تک کرزہ جو ہے اپلائی کیا تھا ان کی تعداد ہے جی چودہ لاکھ بونجہ ہزار پائنسو بطالیس چودہ لاکھ بونجہ ہزار پائنسو بطالیس لوگوں نے پانچ لاکھ تک کرزے کے لیے اپلائی کیا تھا اس کے بعد پندرہ لاکھ تک کرزے کے لیے اپلائی کرنے والوں کی تعداد ہے جی ایک لاکھ چار ہزار چھے سو اکنمے اور جن لوگوں نے پندرہ لاکھ سے زیادہ کرزے کے لیے اپلائی کیا تھا ان کی زیادہ اٹھتی ہزار تین سو انتالیس ٹھیک ہے اس طریقے کے ساتھ یہاں پہ بہت سی معلومات انہوں نے شیئر کی ہوئی ہے میں آپ کو لینک نیچے ڈسرپشن کے اندرے پروائیڈ کر دوں گا آپ اس کو یہاں آکے خود بھی چیک کر سکتے ہیں آج کی وڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے ساتھ ایک ڈیٹا شیئر کیا جائے آپ کو بتایا جا سکے کہ کتنے لوگوں نے اپلائی کیا تھا کتنے لوگوں کے درخواست سے منظور ہو چکی ہیں اور کتنے لوگوں کے درخواست سے ریجکٹ ہو چکی ہیں اب مین چیز کی طرف آتی ہیں دوستو آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے درخواست منظور ہو چکی ہے یہ نہیں ہوئی تو اس کے لیے پرائیو نیچو یوت بزنس لون سکیم کی جانب سے یہاں پہ ٹریکنگ کو اپشن دیا ہوا ہے چیک سٹیٹس آف یور لون اپلیکیشن آپ نے اسکے پر کلک کرنا ہے اب یہاں آکے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے جو بھی آپ کا شناختی کارڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد شناختی کارڈ ملنے کی طریقی یہاں پہ آپ لکھیں گے اس کے بعد موبائل فون نمبر آپ نے یہاں پہ دینا ہے اور ڈیٹو برتی یہاں پہ آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد سمیٹ کپر آپ کو لکھ کر سکتے ہیں اگر تو آپ کے درخواست منظور ہو چکی ہے تو آپ کے سامنے لکھاوہ نظر آ جائے گا اپروول یا اپرووڈ لکھاوہ آپ کو نظر آ جائے گا اگر آپ کے درخواست پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے اس کو چیک نہیں کیا گیا تو یہاں پہ آپ کو لکھاوہ نظر آ جائے گا ان پینڈنگ یا ان پروسس آپ کو لکھاوہ نظر آ جائے گا ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی ریزلٹ آپ کے سامنے ضرور شئے ہوگا اگر آپ کے درخواست ریجیکٹ ہو چکی ہے تو آپ کے سامنے ریجیکٹڈ کا آپشن یہاں پہ آ جائے گا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے میں دوبارہ بتا دوں جن لوگوں کے منظور ہو چکے ہیں ان کی تداد ہے ایک لاکھ تین ہزار تین سو تیہتر اور جن لوگوں کے درخواستے ریجیکٹڈ ہو چکے ہیں ان کی تداد ہے اٹھارہ لاکھ ستتر ہزار چھین سو پچانوے تو اس طریقے کے ساتھ یہاں آکے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے درخواست منظور ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی یہ آپ دیان کے ساتھ چیزوں جہاں منوٹ کر لیں اس کے بعد دوستو جن لوگوں نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا پرائم نیسٹر یوتھ بزنس لون سکیم کے لیے ابھی بھی آپ کے پاس موقع موجود ہے آپ آن لائن گھر بیٹھے درخواست جمع کروا سکتے ہیں بلا سود کرزہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو کرزہ نہیں ملا آپ کی درخواستیں وہ ریجیکٹ ہو چکی ہیں تو میرا کو مشورہ ہے آپ اپنے بھائی کے نام پہ آپ بنی والدہ کے نام پہ یا کسی بھی گھر کے فرد کے نام پہ دوبارہ سے آپ لائن کے درخواست دے سکتے ہیں اب جب بھی آپ نے کرزے کے لیے اپلائی کرنا ہے تو نیشنل بینک کا انتخاب کریں یا نر ایس پی میکرو فرنس بینک کا آپ انتخاب کریں یا اخوت فانڈیشن سے آپ کرزے کے لیے اپلائی کریں یا یو بیل بینک کا انتخاب کریں یہ دو سے تین بینک جہاں یہ سب سے زیادہ کرزہ جہاں وہ تقسیم کر رہے ہیں پرائیم نیسٹر یوت بزنس لاؤن سکیم کے تحت اب بہت سے دوست جہاں پچھلے کافی دنوں سے کمنٹ سیکشن کے اندر سوالات پوچھ رہے تھے کہ سر ہم نے پرائیم نیسٹر یوت بزنس لاؤن سکیم کے لیے اپلائی کیا تھا ہمارے جو ہے کہنامے بزنس کا جو لوکیشن ہے اس کا وزیڈ بھی ہو چکا ہے اور فیزیکل ہماری جو ہے وہ بھی وزیڈ ہو چکا ہے ابھی تک کرزہ ہمیں نہیں ملا تو دوستو یہاں پہ ایک چیز آپ نوٹ کرنے اگر تو آپ کے درخواست منظور ہو چکی ہے اگر آپ کے یہاں پہ سٹیٹس اپرویڈ آ رہا ہے اپرویڈ آ رہا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں کرزہ ملے گا آپ نے انتظار کرنا ہے اگر آپ کو کرزہ نہیں مل رہا آپ ویٹ کر رہے ہیں کسی بھی قسم کی آپ معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ ان کی ہیلپ لینکے اوپر کال کر سکتے ہیں پرائیم نیسٹر یود بزنس اینڈ اگلی کلچر لون سکیم کی جو افیشل ان کی ہیلپ لین ہے آپ اس کو پر کال کریں اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے آپشن دیا ہوا ہے آپ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی معلومات شیئر کرنا چاہتے ہیں کوئی کوئیسٹن کرنا چاہتے ہیں آپ ای میل کے ذریعے بھی ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور میسیل سکشن میں آکے بھی آپ اپنی پروملم لکھیں اور ان کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس طریقے کے ساتھ آپ ان کا فیس بک پیج جو ہے اس کے اوپر جا کے بھی لائیو ان کے ساتھ ڈسکسن کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی معلومات کے لئے تو آج کی بیڈیو بنانے کا مقصد دوستو صرف یہی تھا کہ آپ کو بتایا جا سکے جو آپ نے پرائیم نیسٹر یوت بزنس لون سکیم کے لئے اپلائی کیا تھا اس کا کیا بنا درخواستے منظور ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ساری تفصیلات جو میرے پاس تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے امید کرتا ہوں یہ بیڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے چھو معلومات حاصل کرنے کے لئے فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کر لیں